یہ کیا دیکھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی اور خوشحال ہوگی اور مزے میں ہوگی اللہ پاک سے میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں جو میرے پیارے بہن بھائی دیس پردیس سے مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کی تمام ٹینشنیں ختم کرے اور اسی نیک دعا کے ساتھ میں آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی مارکیٹ کا وزٹ شیئر کروں گی اور میں مارکیٹ میں جاؤں گی اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میری ہماری مارکیٹ کیسی ہے تو چلیں ہم اب چلتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے یہ میری سسٹر کا بیگ ہے میری خالہ کی بیٹی جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ شیئر کر چکی ہوں کہ وہ آئی ہوئی ہے ایدھر سٹڈی کے لیے اور ہوسٹل میں وہ رہتی ہے تو وہ آئی ہوئی ہے میرے پاس اس نے کچھ پرچیزنگ کرنی تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہی آپ میرے ساتھ چلیں تو بس اب اس کو میں لے کے جاتی ہوں بزار اور یہ اکرا سوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اکرا کو میں نے کھانا وغیرہ کھلا دیا ہے بچے گھر پر رہیں گے اور وہ سسٹر اور میں جائیں گے انم بھی آئی ہوئی ہے انم بھی جائے گی ساتھ اور وہ سسٹر بھی جائے گی اور میں آپ کو ملواتی ہوں اپنی سسٹر سے ہیلو کیا حال ہے یہ میری خالا کی بیٹی ہے اور اس کا نام ہے ہیرا تو اس کے اس کے ہینڈ دیکھ لے یہ انم ہے جو کہ آپ کو انم کا تو پتہ ہی ہے یہ جو سسٹر ہے یہ فرسٹ آئی میرے بلوگ میں آئی ہے یہ کالی ڈینے ہیں کھڑی ہیتر تو چلیں اب ہم چلتے ہیں بزار اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا وہیں پہ ملاقات ہوگی اب اپنی تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ فرسٹ شاپ میں انٹر ہو گئی ہیں ہیرا نے کچھ لینا تھا اپنی فرینڈ کے لیے گفٹ کا سامان تو وہ پر چیز کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کو میں اس شاپ کا نہ تھوڑا سا ٹور دے دوں تو یہ یہاں پہ شیمپو وغیرہ لگے ہوئی ہیں اور بچوں کی کھانے پینے والی چیزیں بھی بسکٹ وغیرہ وہ اوپر بھی یہاں پہ بھی سب کچھ بہت اچھے ریٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں چائے گفٹ وغیرہ آپ یہاں سے لے کے بنا کے پیکنگ کروا کے دے سکتا ہے بندہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے اور نوائیت کے حساب سے یہ دیکھیں شیمپو اور بچوں کی یہ سیری لیک وغیرہ سب کچھ ہے تو اچھے پرچیزنگ پہ مطلب کہ اچھے ریٹ پہ چیز پرچیز کر لیتے ہیں اسی شاپ میں میرے بچے بھی ادھر ہی آتے ہیں اور میری سیسٹر جو کزن ہے ہرا وہ بھی ادھر ہی آتی ہے اور وہ پائنٹر وغیرہ پینسیلز سب کچھ پڑا ہے ادھر اور روز مرہ کے ضرورت کی ہر چیز ہے ادھر تو بس یہاں پہ اب دیکھتے ہیں ہم نے کیا لیا ہے تو میں آپ کے ساتھ گھر جا کے شیئر کروں گی ہرا نے کیا کچھ خریدا ہے تو اب ہم نیکسٹر شاپ میں جائیں گے پھر آپ کو وہاں کا بھی ویزٹ دوں گی وہ سوپ وغیرہ پڑے ہیں بیوٹی سوپ بھی ہیں مطلب کہ چھوٹی سی شاپ ہے اور ضرورت کی ہر چیز انکل نے نہ ادھر مہیا کی ہوئی ہے جو بھی کوئی آتا ہے نا ضرورت کے مطابق کہ اس شاپ سے خالی نہیں جاتا اور چھوٹی سی دیکھنے میں یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی شاپ ہے اور ہر چیز اس میں انہوں نے سمائی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے پیلوو ہے چلو دیکھ لو کلر چوز کر لو یہ نیل پالیش پڑی ہیں اور یہ لیسٹرک پڑی ہیں اور یہاں پہ ہیرا آئی ہے نیل پالیش پیلوو کی پرچیز کرنے کے لئے اور دیکھو کون کون سے اس کے کلر پسند آتے ہیں تو پھر یہ لے کے جاتی ہے تو پھر پھر جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس نے کون کون سی اور نیل پالیشیز لیئے تو یہاں پہ میں آپ کو ویزٹ کروا دیتی ہوں یہ ادھر جونری ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہے ہماری مارکیٹ کا اگر ویزٹ کرے نہ کوئی ملتان میں رہنے والا تو ہماری مارکیٹ بہت اچھی ہے اور افورڈیبل پرائزیز ہیں ہر چیز کے ہوتے ہماری مارکیٹ کے یہ سٹال ہے سٹال پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ تھرڈ شاپ پہ آگے انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ ساری کروکری لگی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی میں جب انمیریٹ تھی تو یہی سے پرچیزنگ کرتی تھی اپنے جہیز کا سارا سمان میں نے یہی سے پرچیز کیا کچھ میں کیش دے جاتی تھی اور کچھ میں لون کر لیتی تھی وہ پھر آہستہ آہستہ میں دیتی رہتی تھی انکل کو بہت اچھے ہیں انکل اس شاپ کے جو انر ہے وہ بہت اچھی ہیں اور ماشاءاللہ پہلے تو چھوٹی تھی شاپ اب بہت بڑی کر لی ہے انہوں نے اللہ تعالی نے ترقی دے دی اللہ ایسا ہی سب کے کاروبار میں حلال رزق میں برکت اطاع فرمائے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فیڈر لگے ہوئی ہیں بچوں کے اور یہ سٹیل کے برطن اور ڈینر سٹ وغیرہ ہیں اور یہ مطلب کہ یہاں پہ بچیوں کی اگر جہیز کا سامان خرید دینا تو یہاں سے سارا سامان ملے گا یہ نیچے بھی ایسے سارا کچھ ہے بھائی آپ تھوڑا سا ریٹ بتا دیں آئیڈیا ہو جائے گا یہ مطلب کہ اچھی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اور مناسیب ریٹ ہوتا ہے تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتی ہے شاپ پہ ہر چیز ہوتی ہے بچوں کی سکول بوٹلز بھی اور لنچ باکسیز مطلب کہ جو گھرے لو گھر میں جو ضرورت آنے والی چیز ہے نا وہ یہاں سے اس شاپ سے مل جاتی ہے کیونکہ میرا تو میرا پندرہ بیس سال سے اس شاپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے میرا کیونکہ میں انمیریٹ تھی یہی سے ہی لے کے جاتی تھی اپنے گھر کے لیے بھی اور جہیز کے لیے بھی سارا سامان تو میں شروع سے اسی شاپ میں آتی ہوں اب انکل تو بیٹھے نہیں ہے ورنہ انکل کے ساتھ بھی انٹروڈیکشن ہو جاتا یہ بھائی جو ہے نا یہ ان کے بیٹے ہیں انکل کے تو بس اب ان کے ساتھ ہی ہم نے بات چیت کی ہے یہاں پہ اوپر وہ ڈینر سیٹ وغیرہ بھی ہیں مائلہ مونیم کے اور چینی کے پتھر کے جو بھی ہم لے سکتے ہمارا دل کرے وہ ہم یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ہر چیز مل جاتی ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہر طرح کی جلدی ایری بھی ہے پین پونیاں ہر چیز بچیوں کی مل جاتی ہے یہاں سے اور وہ بینگلز پڑی ہیں یہ اوپر ایسے بس ہر بندے نے اپنی اپنی روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالی ہر بندے کی روزی میں برکت ڈالے اور حلال کمائی کمانے کا توفیق اطاف فرمائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ پونیاں پڑی ہیں پونیاں کا سٹاک ہے اور وہ وہاں پہ اس سائٹ پہ کیچر کا سٹاک لگا ہوا ہے یہاں پہ پینز ہیں وہ پیلوو کی آئی یہ پیلوو کی ہے بھائی ٹھیک ہے اور وہ بھی پونیاں ہیں بچیوں کی جو کہ فینسی ہیں شادی بیعہ میں استعمال ہونے کے لیے اچھا وہ اس سائٹ پہ رنگز لگی ہیں ادھر اس سائٹ پہ نیل پہ یہ سوری لیپسٹک پڑی ہیں یہ بھی پین آگئی ہیں اچھا وہ جو آٹیفیشل ہوتی ہیں تو فائنلی ہمیں یہ کیچر پسند آگیا ہے یہ والا ہیرا کو یہ لے رہی ہے ہیرا تو اب اس کا یہ بھی یہ بھی چھوٹا ہے وہ زیادہ بڑا ہے یہ وہ بٹر فلائی والا دیکھ لو وہ اچھا لگ رہا ہے آئیے یہاں پہ ہم گھر آ جکے ہیں یہ ہیرا ہیرا نے بھی گاؤن اتار لیا ہے اور ادھر انم کھڑی انم نے بھی اپنا گاؤن اتار لیا ہے اور اب اندر چلتے ہیں مہنور سبینہ کے پاس ان کے ساتھ میں پرامیس کر کے گئی تھی کہ میں آتی ہوں آپ کے لیے کچھ لے کے ہوں گی اور ان کا امپریشن چیک کرتے ہیں اور ایکشن چیک کرتے ہیں یہ لو یہ دیکھو چلو اچھا دکھاؤ تو صحیح نا تو یہ دیکھیں یہ مہنور سبینہ کے میں یونی فارم کے لیے لے کر آئی ہوں پونیا بٹر فلائی والی ہوت بنا ہوئے تو میں نے کہا یہ وائٹ ہے نا تو میں نے کہا چلو وائٹ ہے اور یونی فارم کے ساتھ پہن جائے کریں گی سکول میں اچھی لگیں گی اور ایک ہی ڈیزائن میں لے کے آئی ہوں پائی کی کریے ساڑیاں اتھے نا لڑائیاں شروع ہو جاندیاں وہاں نا لی اسی بچ پنچ اپنے لڑ دے ہوں دے سی اور دہی ساڑے بچے لڑ دے پر اسی کٹ لڑ دے سی انہا تو اسی ایک دوسرے نے چیز دے لیا وی لئی دی سی ساڑی اولاد نہیں دین دی نہ دین دی یا چیز دے نہ لین دی ہے کوئی دوسرے کلو کی کریے بچے انہوں پالنا جڑی ساڑی آج کل دی عوام یا نا اے بڑی عوام ہے گیا زبردست قسم دی سامبنی بڑی اوکھی ہے گیا اچھا جی تو ہیرا نے اب جو اپنے ہاتھ سے فرینڈ کو گفٹ کرنے کے لیے گفٹ بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی اور وہ دکھائے گی تو وائس اس کی ہی آئے گی اب آگے یہ میں نے وینٹیج لیٹر بنائی ہے یہ دو اچھا یہ بھی اسے دینی ہے گفٹ میں ٹھیک ہے اور یہ نوڈس جار ہے اس کے اندر میں نے اس کے لیے نوڈس لکھنے ہیں اور یہ میں نے پھر بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر میں نے اس کے لیے لائنز لکھیں ہیں خود ہی لکھیں ہیں وہ لائنز کی اچھا جی تو یہ دیکھیں اس نے نا وہ جنہوں رسیاں کہندے ہیں ساڑے دور چنہوں رسیاں تے سیبا کہی دا سی وہ نا جکل دی عوام پتہ نہیں کی کہندی ہے انہوں تے او دین آلین نے سارا سجا لیا اتو ٹکن شکن سارا لکا دیتا ہے دین آلین نے اور دکھاؤ آگے کیا ہے اور یہ میں نے چھوٹی بٹلز لی تھی اور ان میں بھی میں نے سیم گوہی کیا ہے ان کے اندر بھی ایک ایک نوڈ ڈالا ہے اس کے ساتھ آئے گا اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں جی اے نا دی مام آتے سیڑتے نا دے کاکے یا دو اے دے دیکھ لو ڈیفرینٹ تھے تو انہیں میں نے اس لیے الگ سے کور کر دیا تھا اور اب میں یہ جو سب کچھ ہے اس میں سیٹ کروں گی جو میں بی بوکس لے کے آئے ہوں چلیں اب یہ جب یہ بوکس ریڈی کرے گی نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی ابھی تو میں جاؤں گی کیچن میں میرے برتن کا سٹاک لگا ہوئے ہے منجن تو نالا برتنان دا لگیا پیام بار اڈا وڈا پہلے انہوں نے کڈا آنگے تھے پھر اسی پکا آنگے روٹیاں بڈیاں دیتے تھے ای اخیر ہو جاندی کچن دے وچ صوبہ دین چڑھ دا واتے کچن دے وچ وار دیا دین لاتھ دا وچ کچن دے وچ نکل کے تھاک ٹوٹ کے بستریاں دے وچ وار جاندیاں تو یہ دیکھیں ہیرہ نے اس کو ان کو ایسے سیٹ کر دیا ہے یہ جار اوپر رکھ دیا ہے تے انہوں آ جڑا کاغذ یا نا یہ دے جے دے ہوتے کوئی خاتشات لکھیا انہیں اوہ انہوں کو انہیں پا رہی نا لمبے پاتا ہو جارے انہوں تے آ ویچ چھوٹیاں ڈبیاں ہی انہیں رکھ دیتے ہیں آتھ ہلے کاغذ دے ٹکڑے پتہ نہیں کی بنائی پھر دیا انہوں بھی وچ وار دیتا ہوا تے بوکس ریڈی ہو گیا ہوا بس آئی تنک اس کو پیکنگ کر دے گی گفٹ والی شیٹ سے تو پھر اس کو ریڈی کر لے گی ہیرہ کب ہے اس کی برڈے بیٹے کل دینا ہے کل جانے دینا ہے تو ہیرہ کہہ رہی ہے کہ کل اس کی دوست کی برڈے ہیں تو کل ہی یہ گفٹ کرے گی اس کو تو یہاں پہ جناب بارہ بجے کا ٹائم ہے اور انہم ہیرہ اور میں ہم تینوں تینوں ویلیاں رلی ہوئی ہیں ہزبنٹ سوئے ہوئے ہیں اور اس لیے نا مری مکی واز میری نکل دی پھئی مری مک کی آواز نکل دی پھئی اچھا میں کہا کہ دی اٹھا نہ جاؤں نہ او نہ ہوئے اتھیت دی رات رو نہ صبح صبح ہونی ہو جے تو یہ نیل پالش لگا رہی ہے ہیرہ مجھے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کیسی لگ رہی ہے اور یہی پہ کروں گی اپنی ویڈیو کا اینڈ ہاتھ اپنا دخال آئے کوری دانو فیری کرانگی بہجو ہجے تسلی نل تو یہ دیکھیں جناب میرا ہینڈ پہ نیل پینٹ لگ گئی ہے نیل پہ اور یہ دیکھیں اور آپ نے مجھے بتانا ہے میرے ہینڈ پہ نیل پینٹ کیسی لگ رہی ہے اور یہی پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی آئی ہوپ آپ کو میرا شاپنگ بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پیارا سا کومنٹ بھی کیجئے گا اور بیل ایکن پر سیٹ کر کے جائیے گا تو انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ